نمشکار دوستو آپ سبی کا ایک بار پھٹسے بہت بہت شواگت کرتی ہیں یا دوستو تین چرنوں کی بوٹنگ سماپت ہونے کے بعد جھارکنڈ کے کیاسی سیٹوں کے لیے سٹھا وزار کے تازہ آخرے یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں کس پارٹی کو کتنی سیٹیں جا سکتی ہیں جھارکنڈ میں اب کی بار کس کی بنے گی شرکار کیا یہاں پر جھارکنڈ میں بی جی بی کا جو نارا ہے کی پیسٹ پار کا تو کیا سٹھا وزار وہ یہاں پر آخرے دکھا رہا ہے یا مہگر بندن کو اس بار یہاں پر آخرے دکھائی دے رہے ہیں اب تک تین چرنوں کی بوٹنگ سماپ تو ہو چکی ہے لیکن دو چرنوں کی ابھی بھی بوٹنگ باقی ہے لیکن لگ بگ لگ بگ تصویر جو ہے بہت سواپ ہونے لگی ہے کی کس کے پکش میں اس بار سرکار جا رہی ہے اس کے پہلے کئی بڑے یہاں پر ایکسپرڈ لوگ اور یہاں پر سٹھا وزار کے آخرے یہاں پر نکل کر آئے ہیں اگر بات کے تو پہلے چرن کے لیے تیرہ سیٹو پر بوٹنگ سماپ تو چکی ہے چونسٹھ فیجدی متدان ہوئے تھے پہلے چرن کے لیے وہیں دوسری چرن کے لیے باسٹھ فیجدی متدان بیس سیٹو کے لیے دو سو ساٹھ امیدوار چنابی میدان میں تھے وہیں تیسرے چرن کے لیے بارہ دسمبر کو جو بوٹنگ ہوئی ہے وہ سترہ سیٹو پر ہوئی ہے اگرکار کیا مہا گھڑ بندن کو اس بار یہاں پر آکڑے دکھائی دے رہے ہیں یا اسرد دنو بیسی کی جو نئی پارٹی یہاں پر اُبھر کر سامنے آئی گی یہ کس پارٹی کا کھیل بگاڑے گی یہ تو آنے والے آکڑے ہی یہاں پر سامنے آ جائیں گے اگر بات کے تو ہائی پروپال سیٹ کی تو سلیس سیٹ پر بھی یہاں پر چناب سمپن ہو چکے ہیں اور یہاں پر اگر بات کے تو اس کے اللہ بابی ہائی پروپال جو دھنوار سیٹ تھی وہاں پر بھی یہاں پر چناب سمپن ہو چکے ہیں اور جمسید پورپور بھی جو یہاں پر بڑی سیٹ ہے اور کئی نہ کئی یہ سیٹ وہ ہے جہاں پر کافی کچھ یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے آکڑے لیکن دوہزہ چودہ کی بھی آکڑے اگر آپ کو دکھا دے تو سیتی سیٹ ہے بی جی پی کو اور اکیلے دم پر بی جی پی نے اب تک سرکار نہیں بنائی ہے اور جھارکنڈ کا تیاس رہا ہے کہ اب تک کسی نے اپنے دم پر سرکار نہیں بنائی ہے گڑ بندن سے ہی سرکار جھارکنڈ کے اندر اب تک بنتی آئی ہیں لیکن بی جی پی الگ ہو چکے ہیں یہ جو سرپارٹی سے تو کیا آکڑے بنتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے جی بی کھاتے میں 19 سیٹیں آئیتی 2014 کے اندر کانگریس کو صرف 7 جی بی ایم کے لیے 8 اور اندر کی خاتے میں چھ سیٹ 2014 کے اندر ملی لیکن 2019 کے لیے 60 وزار کی کیا آکڑے آ رہے ہیں اس سے پہلے کچھ اور آکڑے آپ کو دکھا دیں کہ جھارکنڈ کے لیے کس پکار کے بورٹ پرشنٹیج کس کے پکش میں رہتے ہیں بنیاء اور برہمان کے لیے اگر بات کے تو انسٹ فیجدی بی جی بی کے ساتھ کانگریس کے ساتھ پندرہ اور جی ایم ایم کے ساتھ یہاں پر پانچ فیجدی ہیں میں ہو سکتے ہیں کانگریس کے ساتھ 14% جی بی ایم ایم کے ساتھ یہاں پر 18 جو کی مہاگردنن ہے اور یہاں پر جی بی ایم کو 7% مسلم سمودعو کی بات کریں تو بی جی بی کے ساتھ 16% ہیں کانگریس کے ساتھ 49 ہیں جی ایم ایم کے ساتھ 15 جی بی ایم کے ساتھ 14 ہے لیکن یہاں پر کانگریس کو نقشان ہو سکتا ہے کیونکہ جی بی ایم اسوار چنابی میدان میں ہے اور مسلم پارٹی ہے اور اگر کہیں نہیں کہیں عزر الدین مسلم پرکش نے یہاں پر سپورٹ کر دیا تو کانگریس کا جو آکڑا ہے گر سکتا ہے جس کا سکرنا ٹیک کے اندر دیکھنے کو بلی ری تصویی او بی سی کی بات کریں تو یہاں پر 48 جی بی جی بی کے ساتھ ایک کانگریس کے ساتھ 14% جی ایم ایم کی پرکش میں سہولہ ہے اور جی بی ایم کے ساتھ 11% لوگ اے آکڑے یہاں پر نکل کے سامنے آ رہے ہیں اگر کچھ اور آخری آپ کو دکھا دیں جس میں ایسی کی بات کریں تو ایسی برگ جو ہے وہ 49 جی بی جی بی کے ساتھ ایک کانگریس جو ہے وہ 19 اور جی ایم ایم کے ساتھ 18 ہے جی بی ایم کے ساتھ 15 پیج دی ہیں ایسی برگ کی اگر بات کریں تو آدھی باسی جو سمودہ ہے وہ بی جی بی ساتھ 30% اور 13% کانگریس جی ایم ایم کے ساتھ 34% یہاں پر ہیں اور 9% جی بی ایم کے ساتھ ہیں انہیں کے یہاں پر 38 اور کانگریس کو 17 جی ایم ایم کو 19 اور جی بی ایم کو 13 پرسنٹ یہاں پر لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو یہ سبی آنکھڑے دیکھنے کے بعد اور کئی بڑے یہاں پر ایکسپرڈ اور کئی یہاں پر جو 60 وزار کے آنکھڑے ہیں جو یہاں پر نکل کر سامنے ہیں اس کے انشار جی ایم ایم کو ان کیاسی سیٹوں کے لیے 28 سیٹیں ان کے ایک ہاتے میں جا سکتی ہیں دو ہزار چودہ کی مقاولے ان کو فائدہ ہوتا نظر آرہی ہے 60 وزار کے آنکھڑے ہیں اور اگر بی جی بی کی بات کے تو 25 سیٹیں بی جی بی کو ان 81 سیٹوں کے لیے 60 وزار کے آنکھڑے کے انشار 25 سیٹیں جا سکتی ہیں اور یہاں پر بات کے تو کانگریس کے لیے 12 سیٹیں جا سکتی ہیں 60 وزار کے انشار اور یہاں پر آنکھڑے دکھایا تو رجی ڈی کے لیے تو دو سیٹ ان کے ایک ہاتے میں جا سکتی ہیں اور اگر یہاں پر جی بی ایم کی بات کریں تو جہار کنگریس موچا کے لیے 8 سیٹ جا سکتی ہیں 2014 میں ان کو 10 سیٹ ملی تھی لیکن دو سیٹ کا نفشان ان کو ہوتا نظر آرہا ہے انہی کے کھاتے میں 6 سیٹ جا سکتی ہیں تو دوستو یہاں پر اگر بات کے تو جی ایم ایم آر جی ڈی اور کانگریس کا اگر ٹوٹل آپ کو یہاں پر بتا دیں تو 42 سیٹیں ان کے کھاتے میں جا رہی ہیں اور آکرہ جو ہے باہومت کا پار کرتی نظر آرہی ہے یہاں پر جی ایم ایم ہے جو یہاں پر جی ایم ایم کے ہیمن سورہ نے وہ مکمنتری پت کے دعویدار مانے جا رہے ہیں 60 وزار کے آنکھڑے کے انشار یہ کئی بڑے ایکسپرڈ کے آنکھڑے ہیں اور ان آکرہوں میں بھی بدلاب ہو سکتا ہے فائنل آکرہ آپ کو 23 دسمبر کو دیکھ رہے کو ملیں گے دو چرنوں کا ابھی بھی متدان باقی ہے ایسے میں کیا آکرہ اور بنتے ہیں ان آکرہوں کی جانکاری کے لیے آپ پلی شیئر کو سسکرائب جروہ کر لیجئے ان اکیاسی سیٹوں میں سے کس پارٹی کو کتنی سیٹیں جا سکتے ہیں تو اپنی رائے بھی کمنی باکس میں دے سکتے ہیں کہ کس کی بن سکتی ہے سرکار اور ایک نئی جانکاری کے ساتھ پر ملیں گے آپ کا نئی شب ہو جہن جہ بھارت